آپ سب کو ہماری طرف سے میری طرف سے دھیر ساری دھیر ساری ہیپی نیوئیئر اور یہ دیکھیں یہ سب کی جوڑیاں اچھا اس کا جو بیبی ہے نا وہ اندر ہے اور جو اس کا بیبی ہے وہ اس کے ساتھ ہے اور یہ کل آپ لوگ جب میں نے لائف چلائی بھی تھی نا تو اس وقت بھی کوئی مطلب کنڈیشن نہیں تھی لیکن لائف چلانے کے بعد تو ہماری اس بھینس کی نا طبیعت خراب ہو گئی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اس کی ڈیٹ تھی یا نہیں تھی ڈیٹ تھی اچھا اس سے پہلے جب ہم آئے ہیں تو یہ تو نورمل مطلب بیٹھی بھی تھی کوئی اس طرح نہیں تھا کہ مطلب بچہ دے گی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس نے ابھی ابھی بیبی دی ہے اچھا چلیں آپ اس کو ابھی فیلحال فٹ کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں سب کے ساتھ شیئر کرتے ہوں ایک سیکنڈ اس کو سنبھال لیں رے میرا خود اپنا دل ذرا خراب ہو رہا ہے سال کے سٹارٹ میں ہی ہیپی نیوئیئر میں ایسا گفٹ ملا ہے جو کہ ہمارے لئے بہت 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 خوشی کی بات ہے تو آئیں آپ سب کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہوں اسلام علیکم میرے پیارے وائیٹو فیملی کیا حال چالے ہو امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خریے سے ہوں گے جہاں رہے خوش رہے اور خوشیاں بانٹے جی جناب یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے نیوئیئر کا گفٹ ہے آج ہیپی نیوئیئر کا فرس ڈے ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں اتنا خوبصورت گفٹ دیا ہے اور یہ گفٹ ہمارے پوری فیملی کے لئے ہے جو ہم انشاءاللہ یوز کریں گے سب پھر ماشاءاللہ سے اس کا دودھ ہوگا تو پھر اس گائے کا ہم انشاءاللہ دودھ پییں گے مکھن اور دیسی گھی بغیرہ نکالیں گے ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں پہلے بھی ہے وہ دیکھیں ایک چھوٹا بیبی پہلے بھی کھڑا ہوا ہے اس کو چند گھنٹے ہو گئے تو یہ اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ کیا کر رہے ہیں اپنی ممہ کا ملک پینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی ممہ جو ہے نا اس کی ممہ کیا کر رہی ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں چیک کریں اب یہ کیا ہے مل ہے فیمل ہے آئی ڈونڈ نو لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میل ہے یا فیمل ہے میل ہے تو یہ ابھی نیو بون ہے نا مجھے ڈر بھی لگ رہے خیر سے لیکن الحمدللہ ہم سب بہت خوش ہیں بہت خوبصورت گفت بلائے ہمیں اور یہ دودھ پینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ بتائیں کومنٹ کر کے لازمی کہ یہ پیارا ہے یا نہیں ہے پیارا تو ہماری فیملی تو بہت خوش ہے کہ اللہ تعالی نے خیر خریت سے مطلب نیو بی بی دے دی ہے ان کو کیونکہ جس طرح انسانوں کی مطلب ہوتا ہے نا جان کا بہت زیادہ اس میں رسک ہوتا ہے تو زہری بات ہے یہ بھی جاندار چیز ہے ان کا بھی ایک رسک ہوتا ہے ابھی تو یہ تھوڑا بہت جو ہے نا مطلب خوفناک بننا ہوا ہے اس کی ماں جو ہے نا تھوڑی سی ڈسٹرپ کر رہی ہے کیوں کیونکہ میں کھڑی ہوں نا تو وہ سمجھ رہی کہ شاید میں اس کے بی بی کو لے کے جا رہی ہیں لیکن ایسا تھوڑی نہ ہے میں اس کے بی بی کو کیوں لے کے جاؤں گی الحمدللہ اب میں بھی ٹھیک ہوں اور بی بی بھی ٹھیک ہے کیونکہ اب ماشاءاللہ سے اس کو ساپ سترہ کر دی ہے نا پہلے اس کی حالت بہت خراب تھی گندی تھی دیکھا نہیں جا رہا تھا لیکن چلیں الحمدللہ ماشاءاللہ باقی ہمارے گھر کا محول شاہل دیکھ لیں سارے خوش باش ہیں اور وہ ساتھ میں بچوں وہ دیکھیں بکری کی چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں تو ماشاءاللہ سے ہمارے گھر تو یہ آئے ہیں نیو بی بی ابھی ہم بہت خوش ہیں پھر انشاءاللہ ہمارے گھر میں ہوگا دودھ مکھن گھی پہلے بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ لیکن تب پھر مزید ہوگا تو مزا آئے گا ہماری لیت اللہ تعالی نے خوبصورت سا گفت بھیج دیا تو چلے جناب اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ہاتھ نہیں دکھایا آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنے مویش ہی دیکھا ہے جانور دیکھا ہے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ